اس عورت سے شادی نہ کرو جو تم سے زیادہ دولت مند ہو جو دوسروں کی زندگی برباد کرتا ہے اس کا اپنا گھر بھی تباہ ضرور ہوتا ہے غربت کا بہترین علاج محنت کرنا ہے دھوکے سے حاصل ہونے والی خوشی وقت ہی ہوتی ہے کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ ضمیر ملامت کرتا ہے جہاں عورت کی حکومت ہو وہاں کا نظام صحیح طریقے سے نہیں جل سکتا بیماری سے صحت یاب ہونے کے بعد انسان خدا کو بھول جاتا ہے جو شخص موقع دیکھ کر اسے نظر انداز کرے وہ ہمیشہ غریب رہے گا انسان کو زندہ رہنے کے لیے تین چیزیں جاننا ضروری ہیں کونسی چیز اس کے لیے اہم ہے کونسی غیر اہم ہے اور کونسی چیز مناسب ہے جس نے برائی کی ہے وہ برائی کی توقع ضرور رکھے دو چیزیں غم کو کم کرتی ہیں پانی اور سبز درخت کردار اچھا ہو تو بدصورتی خسن بن جاتی ہے جگڑے میں کامجاب وہی ہوتا ہے جو معاف کر دیتا ہے محتاط رہیں کیونکہ ہر چیز ویسی نہیں ہوتی جیسی وہ نظر آتی ہے وقت ضائع کرنے والے صرف اپنے آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں بچوں کو پیار و محبت دینا بچوں کی تربیت سے زیادہ اہم ہے حد سے زیادہ خوف انسان کے اندر غلامی بیدا کرتا ہے برے حالات میں بھی بعض اوقات ہمارا فائدہ چھپا ہوتا ہے جو بزرگوں کا احترام کرتے ہیں وہ اپنی کامجابی کی راہ ہموار کرتے ہیں کسی بھی قسم کی رکاوٹ یا مشکل کے سامنے خوف زیادہ نہ ہو خوبصورت لوگوں کو کام بھی سیکھنا چاہیے کیونکہ صرف خوبصورتی سے پیٹ نہیں برتا طاقتور کو اپنی طاقت کا خیال رکھنا چاہیے اگر آپ کسی خوش لباس شخص کو کسی غریب شخص کے ساتھ کھانا کا دے دیکھیں تو سمجھ جائیں کہ یہ کھانا غریب کے لیے ہے زہانت انسان کی سب سے بڑی دولت ہے جوانی کی غریبی بڑھاپے کی غریبی سے بہتر ہے زیادہ عمر کی عورت سے شادی کرنا غیر شادی شدہ رہنے سے بہتر ہے جب آپ بغس رکھیں گے تو آپ کا بچہ بھی بغس رکھے گا بیڑ میں دریاء پار کرو مگر مچ تمہیں نہیں کھائے گا جب تک آپ دستک نہیں دیں گے دروازہ کیسے کھلے گا جو مشکلات سے ڈرتا ہو وہ کامشاب نہیں ہو سکتا ہم تجروے سے اکلمند بنتے ہیں مچھلی اور پرندے میں محبت ہو سکتی ہے لیکن دونوں مل کر گھر نہیں بنا سکتے دوسروں پر انہزار کر کے آپ اپنی ضروریات پورا نہیں کر سکتے چوری کی چیزیں مصیبت لاتی ہیں اگر پورا چاند تم سے محبت کرتا ہے تو ستاروں کی پرواہ کیوں کرتے ہو جہاں محبت ہو وہاں اندھیرہ نہیں ہوتا دشمن کو شکست دینے کے لیے آپ کے پاس دشمن کے برابر طاقت ضرور ہونی چاہیے چھوٹے اور غیر اہم مسائل کے لیے طاقت کا استعمال خود انسان کے لیے نقصان دے ہے محبت کی شادی کرنے والا خوش ہوتا ہے لیکن جو شادی کے بعد محبت کرتا ہے وہ زیادہ خوش ہوتا ہے ایک چھوٹی سے غلطی کسی طاقتور شخص کے زوال کی وجہ بن جاتی ہے لوگ اس وقت اتیاد کرتے ہیں جب ان کے ساتھ کوئی برا حادثہ پیش آئے مضبوط شخص پریشانیوں اور مسائل سے متاثر نہیں ہوتا اصل طاقت مل جل کر کام کرنے اور خاموش رہنے میں ہے جو طاقت کا مظاہرہ کرتا ہے وہ جنگ کی شروعات کرتا ہے باز اوقات اے مکانہ حرکتیں اکل مند کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتی ہیں خوشیاں ہمیشہ نہیں رہتی کچھ راجوں کو چھپانا اور رات کی تاریکی میں ظاہر کرنا بہتر ہے خوبصورت ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ آپ کی شادی کامشاب ہوگی جو لکڑی پہلے سے سلگ رہی ہو اسے جلانا مشکل نہیں ہوتا عورت اس وقت تک خوبصورت ہے جب تک وہ خاموش رہے اپنی خوبصورتی کا اندازہ ان لوگوں کی تعداد سے نہ کرو جو تمہیں دیکھتے ہیں بلکہ ان لوگوں کی تعداد سے جو تمہیں دیکھ کر مسکراتے ہیں کسی بھی ماحول یا حالات میں زیادہ پرسکون نہ رہو کیونکہ زندگی تبدیلی کا نام ہے جب آپ کسی بہت اہم مسئلے میں الچے ہوں تو غیر اہم باتوں پر توجہ دینے سے گریز کریں جو شخص اپنی زد نہیں چھوڑتا اسے نقصان اٹھانا پڑتا ہے غلاب کی خاطر ہمیں کانٹوں کو پانی دینا پڑتا ہے جب بھائی آپس میں جگڑتے رہیں تو والد کی جائدات کا وارث کوئی اجنبی بن چاہتا ہے جو شخص جو شخص آپ کی مدد کرے اس کے مو پر اس کی برائی نہ کریں اگر آپ اپنے کھانے میں مکھی تلاش کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا پیٹ بھر چکا ہے مانگ کر پیا گیا بانی پیاس نہیں بجھاتا اگر آپ کا واحد ہتھیار ہتھوڑا ہے تو آپ ہر مسئلے کو کیل کی طرح دیکھیں گے سابط قدم رہنے سے انسان منزل تک ضرور پہنچتا ہے بچے کی تربیت میں ایک پورا معاشرہ شامل ہوتا ہے جسمانی صحت انسان کی دماغی خالت پر اثر انداز ہوتی ہے ان لوگوں کو شکست دینا آسان ہے جو اپنے لیے محنت نہیں کرتے اگر کوئی شخص آپ کی زندگی میں مشکلات پیدا کرنا چاہتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی اپنی زندگی مشکلات سے دوچار ہے نرم لہجے میں بات کرنا اور اپنی رائے کو اچھے طریقے سے پیش کرنا انسان کی کامشاپی میں مددگار ثابت ہوتا ہے موسیقی